زندہی کے تمام شعبہ میں توازن ہی حقیقی کامیابی ہے بظاہر کامیاب نظر آنے والے بے شمار لوگ بہت نکام ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے کی فروانی، جائدہ، طاقت، عزت، سماجی، مقام اور مرتبہ اور ہر طرح کی سہولیات موجود ہوتی ہیں لیکن وہ پھر بھی مایوسی اور بے سکونی واری زندہی گزار رہے ہوتے ہیں اصل کامیابی کا بہترین انعام دو احساسات کی شکل میں محسوس ہوتا ہے ایک اندرونی سکون کا احساس اور دوسرا اپنی قدر و قیمت کا احساس لوگ پیسے کو مقصد بنا کر یہ بھول جاتے ہیں کہ پیسہ انعساسات کو نہیں کرید سکتا اور انعساسات کے بغیر آپ تمام اسائشوں کی موجود کی کے باوجود بھی ناکام شخص ہیں بے شمار مسروب لوگ جب صبح کام پر جاتے ہیں تو بچے سکول جا چکے ہوتے ہیں اور جب رات کو گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے جو ہماری اصل دولت ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا درحقیقت ہم لوگوں نے اپنی زندگے کے مقاصد کو مختلف شعبوں کے حوالے سے متوازن نہیں کیا ہوتا کئی لوگ دین اور عبادت کی طرف اس طرح راقب ہو جاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں وہ فقط تبلیغ کو عبادت سمجھ لیتے ہیں حالانکہ بیوی بچوں کو محنت سے حلال رزق کما کر کھلانا بزاتے خود بہت بڑی عبادت ہے یہ لوگ اپنی آخرت بناتے بناتے اپنی دنیا اجار لیتے ہیں اپنی حقیقی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا بھی فرار کا ایک راستہ ہے دنیا کے کاموں میں اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ نیکی کر رہے ہیں چاہے آپ دکان پر بیٹھے ہو دفتر میں موجود ہو پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے بلکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے دنیا میں ہر وہ کام جو آپ اچھی نیت سے کر رہے ہیں آخرت میں اس کا سلح پائیں گے اس لیے صرف عبادت میں گم ہو جانا ایک غیر متعوضن زندگی کی علامت ہے اس لیے آپ اپنے کام کو عبادت بنائیں ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد مختلف کھیلوں کے حوالے سے بہت جذباتی نظریات رکھتی ہیں کرکیٹ کھیلنے والے سکولوں اور کالجوں کے نوجوان گرمیوں کی تیز دھوب میں کرکیٹ کھیل کر اپنا رنگ کالا کر رہے ہوتے ہیں اور تعلیم کا ستیہ ناز کر کے اپنا مستقبیر تاریخ کر لیتے ہیں ہر نوجوان عمران خان نہیں بن جاتا ہر کوئی غین کو میاں داد کی طرح اسٹوڈیم سے باہر نہیں پھینک سکتا بارڈی بیلڈرز حضرات اپنے جسم کی خوبصورتی پر سرمایہ اور وقت برباد کر لیتے ہیں دوسرے الفاظ میں اس کھیل کے لیے بھی انسان کو ویلہ ہونا چاہیے صرف کھیل اور میچ ہی زندگی نہیں اسلام پیسہ کمانے کو برا نہیں سمجھتا لیکن پیسے کی محبت کو برا ضرور کہتا ہے لوگ پیسے کماتے ہیں اپنی زندگی کے تمام شبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان کے لیے بیوی بچے صحت سکون اور رشتے دار کوئی احمد نہیں رکھتے وہ زندگی کو دو جمع دو چار بنا کر رکھ دیتے ہیں صرف پیسہ کامیابی نہیں بڑے بڑے سیٹ پیسے کی فروانی کے باوجود چار چار بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں پیسے کی لالت سے انسان کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو امیروں کو رات کو سکون کی نیند کے لیے دوائیاں نہ کھانا پڑتی پڑے لکھے طبقے کے کچھ افراد فقط کتابیں پڑھنے کو زندگی کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں اچھا حافظ اور ذہان ترکھنے والے بے شمار نوجوانوں کی شخصیت کتاب کے بہت ستلے اتنی دبی ہوتی ہے کہ عملی زندگی میں ہوئیروں کے بجائے زیرو ہوتے ہیں کلاسز میں دیکھا گیا ہے کہ عمومہ بہت زیادہ کتابی کیڑوں کے دوست اور تعلقات بہت کم ہوتے ہیں ایسے نوجوان سمازی لحاظ سے بیمار ہوتے ہیں ڈگریوں کے پلندے اور میڈلز بھی ان کو عملی زندگی میں ایک کامیاب شخصیت کی احسیت نہیں دے پاتے ہمارے کئی محترم دوستوں کو سمازی کارکن بننے کا شوق ہوتا ہے ایسے لوگ دوسروں کے کام کروانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں ان کی لا تعداد دوستانہ ہوتی ہیں لیکن ایک بھی دوست نہیں ہو پاتا یہ لوگ دوسروں کی زندگی بناتے بناتے اپنی زندگی کو ناکام کر لیتے ہیں ان کے پاس اپنے خاندان کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا غیر منظم شخصیت کے باس باعث یہ زندگی کے آخری ایام لوگوں کی بے وفائی کے تذکروں اور غربت سے مقابلہ کر کے گزارتے ہیں اگر آپ کے مقاصد اور اہداف صرف ایک شعبہ کے حوالے سے ہیں تو آپ ناکام اور غیر منظم شخصیت کے مالک بن جائیں گے زندگی کے اہم ترین شعبہ جات یہ ہیں مالیت، صحت، خاندان، کیریئر، سروس یا خدمت آپ کی اپنی ذات، دین اور روحانیت اگر آپ ان میں توازن برقرار نہیں رکھیں گے تو آپ حقیقی کامیابی کے محبوم سے آگا نہیں ہو پائیں گے ان میں سے کسی بھی شعبہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پیسہ کمانا اور دولت کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں صحت قائم نہیں رہتی تو ساری کی کامیابیاں دھاری کی دھاری رہ جاتی ہیں آپ کا بہترین اور خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں آپ پر سب سے زیادہ حق فیملی کا ہے پسندیدہ پیشہ متخب کیے بغیر آپ کے عد با مشکت کاٹیں گے اس لئے یہ بھی زندگی کا بہت اہم شعبہ ہے آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں اگر یہ دوسروں کی مدد اور آسانی کے لئے استعمال نہیں ہو رہی اس لئے خدمت کرنا بہت ضروری ہے آپ بہت قیمتی انسان ہیں سب کچھ آپ کے ہی دم سے ہے اس لئے آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور تفریقی بھی آپ اپنے جسم کو توانائی فرہام کرنے کے لئے اچھی خورا کھا سکتے ہیں اور ذہن کو طاقت دینے کے لئے اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں آخر میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کے تمام شعبوں کی کامیابیاں کسی کام کی نہیں جب آپ کا مالک اللہ تعالیٰ ہی آپ سے راضی نہیں اپنی کامیابی کے لئے اسی مالک کو سب سے بڑا مانتے ہوئے اس سے دعا کریں اور جب کامیابی مل جائے تو اس مالک کا شکر ادا کرنے کے لئے اس کی عبادت کریں ان تمام شعبوں کا توازن ہی ہمیں اندرونی سکون اور احساس اور حقیقی خوشی سے آشنا کروائے گا کامیابی اور خوشحالی حاصل کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری صلاحیتوں کو مانیں ہم ہر میدان میں کامیابی کا جھنڈا گھاڑیں اور ہر خاص و عام میں ہماری شہرت ہو لوگ ہمیں عزت دیں ہم معاشرے کے لئے ایک اہم فرد ہو گھر سے لے کر شہر کے تمام افراد ہماری تعریف کریں اور ہمارا نام تاریخ کی کتابوں میں رقم ہو لیکن ان تمام خواہشات کو حاصل کرنا ناممکن لگتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں پیپل اپروال حاصل نہیں ہوتا یہ جاننے کے لئے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور خود اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ واقعی اس قابل ہیں کہ پوری دنیا آپ کے قدموں تلے ہو یقین فرمائیں کہ اگر آپ سچ بولیں تو آپ کا جواب نہیں ہوگا اب آپ خود بتائیے کہ اگر آپ خود اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ آپ کامیاب اور شورت آفتہ ہونے کے قابل ہیں تو آپ کی یہ خواہش فقط خواہش ہی رہے گی کبھی حقیقت نہ بن پائے گی کیونکہ کسی بھی کارنامے کے حوالے سے یہ یقین کہ میں یہ سر انجام نہیں دے سکتا ہوں آپ کو ہمیشہ ناکام کرتا ہے اگر آپ کو خود پر یقین نہیں تو دنیا آپ پر کیسے یقین کرے گی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیلف اپروال کے بغیر پیپل اپروال حاصل نہیں کیا جا سکتا آپ اپنی ذات کو قابل اعترام نہیں سمجھتے تو کوئی فرد آپ کی عزت نہیں کرے گا آپ خود کو منفرد نہیں مانتے تو لوگوں میں آپ کی انفرادیت کبھی ظاہر نہیں ہوگی اس لیے آپ کے اندر اپنی صلاحیتیں اپنے کام اور اپنی کامیابی کے حوالے سے پکتہ یقین ہونا چاہیے کہا جاتا ہے کہ کامیاب اور ناکام لوگوں کے اقائد نظریات اور بلیف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہمارے اقائد ہمارا لا شعوری کا انتخاب ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں ہمارے اقائد ہماری سوچ اور عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کو بدلے بغیر کچھ بھی بدلنا ممکن نہیں یہ ایک دن میں نہیں بنتے بلکہ کئی سالوں کے واقعات ان کو ایک بڑے پہار کی مانت مرضبوط بنا دیتے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے قسمت کا انتظار کرتے ہوئے عمر غوا دیں گے اور یہ یقین آپ کو ناکام کرے گا ہمارے اقائد ان لوگوں سے مشابت رکھتے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ایک کامیاب انسان کے اقائد بہت بختہ اور پیداواری پرادکٹیو ہوتے ہیں اس لیے وہ دوسروں سے جلدی کامیابی کی تمام منازل دے کر جاتے ہیں آپ کے اقائد بننے میں درج زیل محرکات کامل دخل ہوتا ہے ابتدائی ماحول بچہ جو کچھ دیکھتا ہے اس پر یقین کر لیتا ہے ایک بچے کے پاس درست انتخاب کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لیے اس کو فرہام کردہ ماحول اس کے نظریات اور اقائد بنانے میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے والدین اور اشتدار والدین کا کردار بچوں کی شخصیت اور نظریات کا لازمی جزو بن جاتا ہے بے شمار والدین اپنے بچے کو ناہل سمجھتے ہیں اس لیے وہ بار بار اس کو بے وکوف نالائک اور ناسمجھ کہہ کر اس کے اندر یہ یقین پکتہ کر دیتے ہیں کہ وہ بے وکوف اور ڈالائی ہیں والدین کو چاہیے کہ بچے کو محبت دیں اور تنقید کا نشانہ نہ بنائیں میڈیا آپ جو کچھ بار بار چھنتے ہیں اس پر آپ کا یقین پکتہ ہو جاتا ہے میڈیا ٹی وی ریڈیو نیوز پیپر آپ کے قائد بنانے والا بہت بڑا ذریعہ ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا صرف تفریح انٹرٹینمنٹ فرام کر رہا ہے یہاں سیاسی تبصرے جس کی وجہ سے نوجوانوں کی شخصیت سازی کا عمل نہیں ہو رہا میڈیا کے شعبے نے ابھی اصل مشن کو ٹارگٹ نہیں بنایا جس میں نوجوانوں کی پرسنلٹی ڈیولٹمنٹ اور کامیابی کے نظریات اور افکار کا پرچار شامل ہو دوست احباب آپ کے قریبی لوگ آپ کے نظریات اور عقائد پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا ان سے اعتماد کا رشتہ بنا ہوتا ہے اس لئے آپ ان کی باتوں کو جانچے بغیر درست مان لیتے ہیں اشتیارات آپ کی ذات سے متعلق لا تعداد فرسودہ اور بے خودہ عقائد ان اشتیارات کی وجہ سے بن جاتے ہیں جن کو آپ پروز پڑھتے ہیں اس کی بہترین مثال نیم حکیم اور عامل باول کے اشتیارات ہیں جو ہر اخبار اور دیوار کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ان کی تباہی کاری یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ہر نوجوان خود کو کمزور اور ناتاون سمجھتا ہے ہر دوسری عورت کا اس بات پر یقین مستقم ہو چکا ہے کہ مجھ پر جادو گیا گیا ہے واقعات تجربات اور حادثات ہماری زندگی کے تمام واقعات پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا وہ واقع جس کو آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا کسی کی زبان سے سنتے ہیں اس کے نتیجے پر آپ کا یقین پختہ ہو جاتا ہے استاذہ آپ کی کامیابی میں بہت بڑا کردار آپ کے استاذ گروہ مرشد رہبر اور منٹور کا ہوتا ہے کیونکہ جس کو آپ آئیڈل مانتے ہیں اس کی بتائی ہوئی بات آپ کے لئے سندگی حصر رکھتی ہے میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر استاذ نالائک بچے میں فقط یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائک ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے زیادہ تر لوگ بنائی کے بجائے اعتماد اور یقین کے سارے چلتے ہیں آپ کا یقین ہی روشنی دکھانے والا نہ ہو تو تاریخی آپ کا مقدر بن سکتی ہے آج کے دور کی خوش قسمتی دیکھئے کہ ماہرین کی ریسرچ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ آپ اپنے اقائد نظریات اور بلیفز کا شعوری انتخاب کر سکتے ہیں کامیابی اور خوشحالی حاصل کرنے سے پہلے آپ کو ان بہترین نظریات اور اقائد کا انتخاب کرنا پڑے گا جو آپ کی کامیابی کو یقینی بنائیں آپ کا اختیار ماضی حال یا مستقبل ایک احمق جزیرے پر سیر کرنے چلا گیا رات کے پچھلے پر اس کا گھر واپسی جانے کو دل چاہا وہ سمان کشتی میں رکھتا ہے اور چپو چلانے شروع کر دیتا ہے چپو چلاتے چلاتے صبح ہو جاتی ہے اور وہ تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جاتا ہے جب وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے کہ منزل کا دور دور تک کوئی نشان موجود نہیں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے اسات خطا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کشتی سے بندی رسی کو کھول رہے بغیر ساری رات چپو چلاتا رہا تھا اور کشتی اپنی جگہ سے دو انچ کا فاصلہ بھی دے نہیں کر سکی تھی اس مثال کی معنی بے شمار لوگ ماضی کے واقعات تلقیوں اور نائنسافیوں کا سوچتے رہتے ہیں ان کی زندگی کی کشتی اپنی جگہ ہی پڑی رہتی ہے وہ ماضی سے بندی ہوئی رسی کو نہیں کارتے اس لئے ماضی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا آپ خود بتائیے اگر کسی شخص نے آگے بڑھنا ہو اور وہ منزل کی طرف کمر کر کے الٹے قدم چلنا شروع ہو جائے تو کیا وہ منزل تک پہنچ جائے گا کبھی نہیں ماضی آپ کو کچھ سبق سکھانے آیا تھا تاکہ آپ ان تجربات کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکیں ہم کسی بھی طاقت کے ذریعے ماضی کو نہیں بدل سکتے غیہ دن پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے ہاں ایک چیز ممکن ہے کہ ہم ماضی کی گیر ضروری یادوں اور تلق تجربات کو بھولا دیں ان کے مطابق نہ سوچیں اور نہ ہی ان کے مطالق باتیں کریں زندگی کی ابتداء ایام کی غلطیاں بہت اہم ہوتی ہیں یہ ہمیں ذہنی اور جذباتی طور پر پختہ کر دیتی ہیں اسی طرح کئی لوگ مستقبل کے خوابوں میں گم رہتے ہیں مستقبل کی ابھی کوئی حقیقت نہیں کل کس نے دیکھا ہے کل کی فکر نہ کریں کل جب آئے گا دیکھا جائے گا آپ کی اصل دولت آج ہے دوسرے الفاظ میں موجود وقت حال کیونکہ آپ حال کو بدل کر اپنا مستقبل کو شاندار بنا سکتے ہیں وہ وقت دور نہیں جب یہ وقت ختم ہو جائے گا آنے والے وقت کو متاثر کرنے کا بہتن طریقہ یہ ہے کہ آپ حال میں جینا سیکھیں واصف علی واصف فرماتے ہیں جس نے جوانی میں اپنی مستقبل کا خیار رکھا اسے بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار کم کرنا پڑتا ہے ہر لمحہ ہر دن ہر سال آپ کو اللہ حافظ کہہ رہا ہے اہم بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کتنے پل اور کتنے لمحات زندہ رہیں بلکہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے لمحات اور پلوں میں زندگی بھر دی اور ان سے فائدہ اٹھایا سب سے قیمتی موجودہ لمحات ہیں حال میں رہتے ہوئے محنت اور کوشش کریں آپ کا مستقبل پروشن ہو جائے گا ماضی یاد ہے مستقبل خواب ہے صرف حال ہی حقیقت ہے حال آپ کی توجہ کا سب سے زیادہ مستحق ہے اقلمت ماضی کا ماتم کرتا ہے نہ مستقبل کی فکر بلکہ وہ حال کو نکھارتا ہے اس لیے وہ بے خوف ہو کر جیتا ہے بے فکری بھی ایک نعمت سے کم نہیں لوگ کام کرتے ہوئے دماغی طور پر غیر حاضر ہوتے ہیں وہ ماضی کی یادوں میں گم ہو جاتے ہیں اس لیے ان کے کام کی پوری توجہ نہیں ملتی اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے سیر اور تفریق کے معاملات اور فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے لوگ ذہنی طور پر ماضی کی پریشانیوں یا مستقبل کے اندیشوں میں گرک ہوئے ہوتے ہیں اس لیے وہ زندگی سے صحیح طور پر لطف اندوز نہیں ہوتے اداس بندے سے بات چیت کر کے آپ خود بھی اداس ہو جاتے ہیں اداسی اور ناومیدی ذہن کی توانائی کو بکھار دیتی ہے پرسکون حالت میں ذہن زیادہ توانا ہوتا ہے انسان پرسکون تب ہی ہوتا ہے جب وہ حال میں زندہ رہنا سیکھتا ہے دنیا کے تمام روحانی اسکول حال میں رہنے کی تبلیغ کرتے ہیں کیونکہ اس طرح آپ اپنی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مستقبل کی پریشانیوں کو دور بھگا دیں آج میں رہنا سیکھئے اور کنایت کرتے ہوئے زندگی گزاریے یاد رکھیں ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر کناہ ہونا درست ہے لیکن ہم جو کچھ ہیں اس پر کناہ کرنا ہرگز درست نہیں ماضی اور مستقبل سے بے نیاز ہو کر کام کریں آج کو بہتر کریں کل خود بہ خود بہترین ملے گا وہ مالک جس نے آپ کو کل رزق دیا اور آج بھی آپ کو رزق دیا دے رہا ہے وہ جقیناً آئندہ بھی آپ کو رزق فرہام کرتا رہے گا اس لیے پریشان ہونا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صبر کا دامن پکڑ کر محنت کرنے کی ضرورت ہے سکھ حاصل کرنے کے لیے متمنر رہیں آج میں زینہ سے کھئے کیونکہ اتمنان سب سے بڑی دولت ہے کل جو پھول کھلیں گے ان کے بیج آج آپ کے ہاتھ میں ہیں اس لیے آج ہی ان کو بو دیجئے آپ کو کل شاندار ملے گا گوتم بود کہتا ہے کہ ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہمارے آج کے خیالات اور عمال پر ہے جب تک آپ روشن اور قابل رشق مستقبل کے لیے سچے دل سے محنت نہیں کرتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ماجزات کا انتظار نہ کیجئے زندگی عمل سے بنتی ہے ماجزات سے نہیں اپنے مستقبل کو جنت بنائیے اور آج سے محنت شروع کیجئے بڑی کامیابی کی قیمت پہلا حصہ بہت سے لوگ اپنی باتوں کی وضاحت کے لیے کئی بڑی شخصیات کی مثال دیتے ہیں لکھاری اپنی تحریر میں جان ڈالنے کے لیے بڑے بڑے محتبر ناموں کی مثال دیتے ہیں کسی نظریہ کی وقالت کے لیے دلائل کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے کئی عظیم حسنیوں کے ناموں کی مثال دی جاتی ہے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ مثال دینے والے بے شمار ہوتے ہیں اور مثال بننے والے بہت کم دوسروں کے تجربات اور غور و فکر سے فہم اور دانش کے گہرے موتی نکال لیتے ہیں اور عام انسان زندگی کے مسائل پریشانیوں مشکلات اور رکاوٹوں کی نظر ہو کر غمنام ہی چلے جاتے ہیں کہتے ہیں بارش کی قطرے سب جگہ یقصان پڑتے ہیں لیکن نتائج مختلف نکلتے ہیں کوئی بارش کا قطرہ اگر طلاب میں جا گرے تو طلاب کا حصہ بن گیا کوئی قطرہ اگر سمندر سے واصل ہوا تو سمندر بن گیا کوئی قطرہ اگر بنجر زمین پر گرا تو زمین پھر بھی بنجر رہی دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے کوئی خوش نصیب قطرہ اگر زرخیز زمین پر گرا تو کھیتیاں لہلانے لگی لوگوں کو ان نازمی لے گا یہی بارش کا قطرہ اگر سام کے موہ میں جا گرا تو زہر بن گیا اور کوئی بہت ہی خوش نصیب قطرہ اگر سیپی کے موہ میں جا گرا تو موتی بن گیا بارش ایک ہی ہے پانی ایک ہی ہے مگر بارش کا پانی وصل کرنے کے بعد خوشگوار نتائج اپنا اپنا نصیب ہے آج ہر نوجوان زندگ میں بڑے بڑی خواہشات لیے چلتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ شرک خواہشات سے بات نہیں بنتی بلکہ کہا جاتا ہے کہ بڑی کامیابی کی قیمت کے دو ہی حصے ہوتے ہیں اور دونوں حصوں کی پوشدگی ادا کرنا پڑتی ہے ایک کامیابی کے لیے شدید خواہش یا جنون دوسرا سخت محنت اگر کسی کے پاس ذہانت کی انتہا ہو لیکن اگر وہ کچھ کرنے کی شدید خواہش نہیں رکھتا تو وہ کچھ نہیں پا سکتا دنیا کا تیز ترین اڑنے والا جہاز بھی بغیر اندن کے نہیں چل سکتا بلکل اسی طرح کامیابی کا اندن سچی خواہش ہے لہو گرم رکھنے کے لیے جھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا پڑتا ہے قاطب تقدیر بھی کامیاب بھی ان کے مقدر میں لکھتا ہے جو قوشتیاں جلا کر سفر کرتے ہیں کچھ کرنے کا جذبہ ان کو چین نہیں لینے دیتا ایک دفعہ سکرات کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک عجیب سوال کیا آپ کے پاس اتنا علم ہے لوگ آپ کو پیغمبر اکل کہتے ہیں اور دنیا آپ کی دیوانی ہے یہ سارا علم یہ دنائی یہ فہم اور فراست اور یہ اکل آپ نے کہاں سے پائی تو سکرات نے کہا چل میرے ساتھ دریا پر کیونکہ اس سوال کا جواب میں تجھے دریا پر پہنچ کے ہی دے سکتا ہوں وہ شخص اور سکرات دریا پر پہنچے سکرات نے کہا اس پانی کو گھوڑ سے دیکھ اس میں تیرے سوال کا جواب ہے وہ شخص گھوڑ سے پانی کی سطح کا مطالعہ کرنے لگا لیکن کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ بولا مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا تو سکرات نے کہا اور گھوڑ سے دیکھ جواب صاف نظر آ رہا ہے اس نے آنکھیں اور پانی کے قریب کر دی اس کے ساتھ ہی سکرات نے اس کا سر زور سے پکڑ کر پانی میں ڈبو دیا اس شخص کو بہت گوتی آئے اور اس نے بہت ہاتھ پاو مارے لیکن سکرات نے اس کا سر نہ چھوڑا جب وہ بننے کے قریب تھا تو سکرات نے اس کا سر کو باہر نکال دیا اور کہا اب تمہیں سمجھ آئی وہ شخص چینک کر آپ تو مجھے مارنے لگے تھے سکرات بولا میں نے تو تجھے تیرے سوال کا جواب دیا ہے وہ شخص بولا آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ تو مجھے مارنے لگے تھے سکرات نے کہا اچھا مجھے یہ بتا جب تیرا سر پانی میں ڈوب با ہوا تھا تو تیری سب سے بڑی خواہش کیا تھی تو وہ بولا کہ میں زندہ بچ جاؤں سکرات بولا جس طرح ایک بننے والے کے پاس صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں بلکل اسی طرح میری ہر لمحے خواہش ہوتی ہے کہ میں مزید علم سیکھ لوں اسی شدید خواہش کے بدلے علم اور دانش اور فہم وہ فراست میرے گھر کی باندھی ہے بڑی کامیابی کی قیمت دوسرا حصہ انسان اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے بڑی افضل مخلوق ہے بظاہر تمام انسان ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں سب کے جسم کے عزوے ایک جیسے ہیں لیکن ہر ایک انسان کا مزاج دوسرے سے جدہ ہے اپنے تصور کی آنکھ سے دنیا کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے ایک فرد جو محسوس کرتا ہے اسی کو حقیقت سمجھ لیتا ہے دوسرے کا احساس بھی جدہ اور حقیقت بھی الگ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا مسائل اور پریشانیوں کی عماج کا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک میلہ ہے اور اس میلے میں ہر کوئی اکیلہ ہے کسی کا نکتہ نظر یہ ہے کہ دنیا بے رحم اور بے وفا ہے کوئی مانتا ہے کہ دنیا نے کسی کو کچھ نہ دیا کسی کا یقین یہ ہے کہ یہ دنیا خوبصورت خوشیوں کا بھرا ایک بھاگ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے کیونکہ ہر کسی کا تجربہ اور احساس جدہ ہے اس لیے ہر ایک کے لیے حقیقت بھی مختلف ہے دنیا کے انتہائی کامیاب لوگ پر کی جانے والے ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ اس دنیا کے مسائل اور راستے کے رکاوٹوں کے حوالے سے بلکل الگ تھلک یقین اور خیال کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ ناکامی دراصل تسلسل کرنا رکھنے کی وجہ سے آتی ہے یہ لوگ زندگی کا ایک واضح مقصر انتخاب کرنے کے بعد استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ سخت میند شروع کر دیتے ہیں کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی حتیٰ کہ بیگ کے لیے بھی اپنی عزت نفس مجروع کرنا پڑتا ہے اسی طرح کامیابی بھی مفت نہیں ملتی اس لیے بھی آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس قیمت کا پہلا عصہ وہ جنون ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دیتا اور کامیابی کی قیمت کا دوسرا عصہ وہ سخت میند ہے جو آپ استقامت کے ساتھ منزل کو پانے کے لیے کرتے ہیں مہرین کے مطابق اکثر لوگ باسلاہت ہوتے ہیں اور خدا نے ان کو کئی خوبیوں سے نوازہ ہوتا ہے لیکن وہ محنت کے عادی نہیں ہوتے اسی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ محنت کرنے والے اور مستقل مزاج انسان کے پاس کامیابی کے زیادہ موقعات آتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جو ثابت قدم رہا خدا اس کے ساتھ ہے ناکامی یہ نہیں کہ بہت سی مشکلات آپ کا ساتھ راستہ روک کھڑی ہیں ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا سامنا کرنے کی حمد کھو چکے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ محنتی کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور سچ کے سامنے کنکر پہاڑ زیادہ بلندی پر جانے کے لیے بنیادوں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے اور بنیادیں محنت اور مستقل مزاج سے مضبوط ہوتی ہیں آج تک دنیا کا کوئی ادارہ یا فرد قلیل مدتی ارتقاض سے کامیاب نہیں ہوا اور استقامت ہی کرامت پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتور بنایا ہے انسان اگر حمد کر کے کسی کام کوئی تھان لے تو اسے ضرور پائم تکمیل تک پہنچا دیتا ہے انسان ناکام تب ہوتا ہے جب وہ خود کو ناکام سمجھ لیتا ہے محنتی لوگوں کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں آج نوجوان ایک دو باری کی ناکامی کے بعد حمد ہار جاتے ہیں حالانکہ نرات آداد ناکامیوں کے بعد ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے اس لیے اگر آپ یہ یقین پکتہ کر لو کہ کامیابی نے آنا ہی ناکامیوں کے بعد ہے تو مستقل مزاجی سے محنت کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے زندگی دریا کی طرح گزاری ہے جو ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہوا نشیب و فراز سے گزرتا ہوا چٹانوں سے اور پتھروں سے ٹکراتا ہوا اپنی منزل کی طرف رمہ دمہ رہتا ہے دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے آپ کو بھی اپنا راستہ خود بنانا چاہیے مسائل کی چٹانوں سے ٹکراتے ہوئے اپنے نصبے این کی طرف بڑھتے چلے جانا چاہیے گور کیجئے کہ دریا کی رفتار ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی کبھی تیز کبھی آستہ اور کبھی پرسکون لیکن اپنی منزل کی طرف رمہ دمہ آگے بڑھتی ہوئی رفتار کی پرواہ مت کیجئے کیونکہ بات رفتار کی نہیں بات صرف مستقل مزاج سے محنت کی ہے چلتے چلتے خرگوش کی طرح سوہ مت جائیے گا ورنہ کوئی کچھوہ آپ سے آگے نکل جائے گا یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بقصر جتنا بڑا ہوتا ہے قربانیاں اتنی ہی زیادہ دینا پڑتی ہیں محنت اتنی ہی زیادہ کرنا پڑتی ہے دنیا کو سکون اور عمل کی دولت دینے والے لوگ خود درد اور غم کی سرہ میں بیٹھے ہیں بڑے لوگ رات جاگتے ہیں محنت کرتے ہیں عام لوگ اسی وقت میں نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں آپ خود بتائیے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اس سے بڑا سچ کوئی نہیں محنت تو گڑیرے کو بھی نادر شاہ اور تعمور لنگ کو بھی شین شاہ بنا دیتی ہے اصول یاد رکھیں کہ آٹھ گھنٹے کام کرنے سے زندگی کا گزر بسر تو ہو سکتا ہے کامیابی کے لیے بارہ یا چودہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اتنی دیر وہی محنت کر سکتا ہے جو کامیابی کی شدید خواہش رکھتا ہو اور مستقل مزاج ہو آج کی محنت کل کا سکون ہے اور جو آج مزے میں ہیں اسے کل تکلیف داملے گا وہ صلاحیتیں جو انسان پیدائشی لے کر آتا ہے وہ بھی محنت اور ریاض سے نکر کر سامنے آتی ہیں دنیا کے بڑے بڑے کھلاری گلوکار مکرر اور لیڈرز بھی کئی سالوں کی تک سکت محنت جدوجہت اور مستقل کرتے رہے تب جا کر کامیابی نہیں ان کے قدم چومیں کسی نے کیا خوب کہا ہے اس سے بڑھ کر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محنت کرنے کا جذبہ انایت کیا ہو یعنی محنت کرنا ہی کامیابی اور خوشحالی کے متراداف ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے اور عظمت مستقل مزاج انسان ہی کو ملتی ہے آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں لاہور شہر کے مشہور علاقہ گوال منڈی کے گلیوں میں ایک بیے پاس نوجوان درست دوست اور احباب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گپیاں لگانے میں مصروف ہوتا اور کبھی لاہوری کھانوں سے لطفندوز ہو رہا ہوتا لیکن کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنی محنت بہترین اخلاق اور ہمدرجی کے جذبے سے لبریز دل کے ساتھ آئندہ وقتوں میں پاکستان کا دو مرتبہ وزیر اعظم بنے گا پورا ملک اس کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے گا اور وہ ایک طویل جلاوطنی کے باوجود بھی عوام کے دل کی دھڑکن بنا رہے گا بے شمار گریبوں کو آسانیہ سے نوازے گا اور لوگ اسی نواز شریف کے نارے لگائیں گے نوجوان اپنے پوری تعلیمی کیریر میں بہت اعلیٰ نمبر اور پوزیشن حاصل نہیں کر سکا لیکن اس کے دل میں ایک خواہش جنور بن کر انگاریاں لے رہی تھی کہ میں نے اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے آخر اس کا جذبہ رنگ لے آیا اور اس نے ہمارے ملک کو ایٹمی طاقت بنائنے کے خواب کو پورا کر دکھایا پاکستان کی تاریخ میں اس نوجوان سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا لوگ ہمیشہ انہیں محسن پاکستان کی حیثیت سے جانیں گے کراچی کے مختلف بزاروں میں ایک بچہ گولیاں ٹافیاں بیچا کرتا تھا گربت کے غم کو مٹانے کے لیے اس نے بہت محنت کی لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑے مشین کی تکمیر کے لیے بھیجا تھا اس کے پاس ہر انسان کے لیے ہمدردی اور محبت تھی دوسروں کے بیلوس مدد کرنے سے اس کی روح کو چین ملتا تھا اس کی محنت ایک دل رنگ لے آئی اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس موبائل سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گیا اس کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج ہوا اور اس کی محنت اور حمد کے بدولت ایدھی نام کیا ایک بڑا فلاہی ادارہ پورے ملک میں سرگرم عمل ہو گیا ہم سب محترم عبدالسطار ایدھی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے اتنی خدمت کر رہے ہیں اسے بچپن سے ہی بڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن گھر کے حالات اسی کے پڑھائی میں رکاورت پیدا کر رہے تھے والد صاحب ایک مزدور تھے اس لیے وہ اس کی تعلیمی اخراجات کو برداشت نہ کر سکے آخر اس نے دودھ بیچنا شروع کر دیا اور تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری اپنے سر لے لی دودھ بیچنے کا سلسلہ کالج تک جاری رہا اور اس کی استقامت اور محنت رنگ لے آئی وہ ایک کامیاب وکیل اور سیاستدان بن گیا کامیابی کا یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا بلکہ دودھ بیچنے والا نوجوان پاکستان کے مختلف وزارتوں اور عہدوں پر فائز رہنے کے بعد آخر کار اس ملک کا وزیراعظم بن گیا ملک میراز خالد اتنے بڑے عہدے کو حاصل کرنے کے باوجود بھی سادیگی اور سخاوت کو ساری زندگی نہ سوٹ سکے میاں شریف صاحب جب عمر طرح سے لاہور تشریف لائے تو مزدوری کو ذریعہ معاش ملانا پڑا وہ سارا دن ایک بٹھی پر دوہ کورتے لیکن ان کی اندر آگے بڑھنے کی تڑپ موجود تھی دن رات کی محنت اور بہترین پلانے کی وجہ سے وہ ایک فاؤنڈری لگانے میں کامیاب ہو گئے لیکن سفر یہاں نہ رکا وہی مزدور جب دنیا سے جانے لگا تو وسیع کاروبار کا مالک اور بے شمار فلاحی اداروں کو امداد فرام کرتا رہا تھا میاں منشا خود آلہ تعلیمی آفتر نہیں لیکن پاکستان کے ایک بڑے ادارے کے سربراہ ہیں اور ان کے ادارے میں ہزاروں آلہ تعلیمی آفتر لوگ ملازمت کر رہے ہیں اسی طرح ملک ریاض بیریہ ٹاؤن والے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے احسان دانش نے اینٹیں اٹھا کر اپنا پیٹ پالنا شروع کیا لیکن ان کے اندر شائری کا سمندر تھاٹھے مار رہا تھا آخر ایک دن ایسا آیا کہ جس یونیورسٹی کی دیواروں کی اینٹیں انہوں نے خود اٹھائی تھی اسی یونیورسٹی کی چھت تلے ان کی صدارت میں معاشرہ ہوا ملک واسف علی واسف نے انگریزی لٹریچر کی حیثیت سے اپنی کیریئر کا آگاز کیا ایک پرائیویٹ ادارہ لاہور انگلیش کالیج بنایا لیکن اپنی جہد مسلسل حبنوطنی دین دوستی اور باکمال شخصیت کی وجہ سے آج ان کی لاکھوں چاہنے والے ماننے والے موجود ہیں دنیا گواہ ہے کہ حضرت واسف علی کی تحریریں نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی جاوے چودری لالا موسیٰ کے ایک انتہائی پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوئے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد شعبہ صحافت سے واپسہ ہو گئے کالموں کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنے کالموں کو اتنے منفرد انداز میں لکھا کہ آج وہ پاکستان کے نامور ترین کالمز نگار ہیں اور ان کی کتاب زیرو پوائنٹ کے لاتعداد ایڈیشن چھپ چکے ہیں گلی محلوں اور پکارکوں میں کھیلنے والا شعب اکتر جسمانی اور نفسیاتی بیمار کے باوجود میند سے اپنی دنیا بناتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بیٹس مینوں کی ویکیٹیں ان کی گیند کی تیزی سے اڑ جاتی ہیں یہ ہمارے ملک میں کامیاب ہونے والے چند لوگوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں اگر ان تمام کامیاب ہونے والے کے مطالق تفسیدات لکھا جائے تو کئی کتابیں بھر جائیں یہاں ہم کچھ سبق سکنا چاہتے ہیں کہ کامیاب ہی حاصل کرنے والا ہر جگہ کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ ان نے اس نے خود اپنی دنیا بنانے کا عظم کیا ہوتا ہے جبکہ نکام بہترین حالات اور وسائل کے باوجود بھی نکام ہی رہتا ہے بے شمار نوجبان یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں زیادہ مواقع ہیں یہ سچ نہیں کیونکہ مواقع صرف مہنتی کے لیے ہوتے ہیں قاہل اور سست کے لیے کوئی مواقع اہم نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ہمارے بے شمار نوجوان امریکہ برطانیہ دوسرے ممالک میں اپنی زندگی بدلنے کے عظم لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر برطن دھونے کے چیمپین بن جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس سے بدرجہ بہتر یہ کہ وہ اپنے ممالک میں محنت کر لیتے اور کامیاب ہو جاتے ہیں یہ اہم نہیں کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنے کے عظم کے ساتھ کن منزلوں کو تے کرنے کا سوچا ہے کیونکہ محنتی کے ہاتھ میں مٹی سونا بن جاتی ہے اور کامچور کے ہاتھ میں سونا بھی مٹی بن جاتا ہے پاکستان میں حقیقی کامیابی کا مواقع بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہاں مقابلہ بہت آسان ہے زیادہ تر لوگ شعور کامیابی سے نابلند ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے ایمان ہے اس لیے یہاں زیادہ آسانی کے ساتھ ترقی حاصل کی جا سکتی ہے کوئی بھی ایماندار ڈاکٹر ٹھیکے دار ٹیچر بزنسمین ملازم اور سیاستدان بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن سکتا ہے اس کے برعکس ترقی آفتہ ممالک میں تعلیم کا میار بہت بلند ہے امریکہ میں کامیابی کا شعور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہر نئے دن وہاں لاتعداد لوگ ملیرین بن جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ شعور عام نہیں کیونکہ ہمارے ملک کے نوجوان فرسودہ تعلیم نظام کی وجہ سے فرق تعلیم اور ڈگری کے چکر میں پڑے رہتے ہیں انہیں علم کی اصل افادیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا پوری دنیا کے نبے فیصد کروڑ پتی کامیاب لوگ سیلف میڈ قریب گھرانوں کی پیداوار اور معمولی پڑھے لکھے ہیں لیکن انہوں نے سخت مینر اور مستقبل مزاد سے اپنے بلند عظام کو حاصل کیا اس لیے آپ یہ یقین اپنے اندر پکتہ کر لیں کہ آپ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے کامیاب ہو سکتے ہیں